دینولی سکول، قائد کیمپس، مضمون اسلامیات، جماعت افتم، باب سوئم، سیرت تیبہ، تارف، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اتھائیت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے آج ہم سیرت تیبہ کے چاند پہلیوں پر روشنی ڈالیں گے سب سے پہلے ہے فتح مکہ پس منظر سلح ادھیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ تہہ پایا کہ دونوں دس سال تک جنگ نہیں کریں گے پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزیہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا بنو خزیہ کا ایک وقت رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معایدے کی خلاف ورزی کی ہے جلدی قریش کو پر مدعہدی کا احساس ہو گیا انہوں نے ابو صفیان کو پر نمائدہ بنا کا مدینہ منورہ بھیجا کہ دیبیہ کے معایدے کی پھر سے تجدید کرے ابو صفیان رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ اکرام سے ملا لیکن سلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو صفیان مکہ مکرمہ واپس لوڑ گیا اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی رسول اللہ علیہ وسلم دس سمزان و مبارک آٹھ ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار صحابہ بھی تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے کوریش مکہ کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو صفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاں کہ اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں مسجد حرام میں داخلہ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم انسار اور ماجرین کے ساتھ مسجد حرم کے اندر تشریف لائے عز عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے حق کہا گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا تھا اس موقع پر آپ نے افوہ در گزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور کعبہ دلال شریف کو تمام بتوں سے پاک کر دیا